دکشنیری کے بارے میں مزید ہمارے پاس ایسے فنکشنز ہیں جن کو ہم استعمال کرنا سیکھیں گے کہ اگر ہمیں دکشنیری کے اندر کسی سپیسیفک کی کی اوپر ویلیوز ایڈ کرنا پڑ جائیں تو ہم کیسے ایڈ کریں گے ان کیس کی اوپر ویلیوز اگر ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ایک ایمپٹی ڈکشنیری ڈکلیئر کروائی اس کے 0 کیکی اوپر پائیتھن 2 کیکی اوپر لیسن 3 کیکی اوپر 1 ہم نے پلیس کرنا اگر میں اس کو پرنٹ آؤٹ کروں گا تو میں یہ کچھ ایسے آؤٹ پوٹ دے گا کہ سب سے پہلے ہماری ایمپٹی ڈکشنیری کو پرنٹ آؤٹ کی اس نے یہاں پہ کیا then next phase میں 0 کیکی اوپر پائیتھن 2 کیکی اوپر لیسن 3 کیکی اوپر 1 یہاں پہ ایک بات آپ کو دیکھنے میں ملی ہوگی کہ ہمارے پاس کیس کی جو alignment ہے وہ ایک linear way میں نہیں ہے 0 1 2 3 4 اب کوئی بھی کی یہاں پہ assign کر کے اس کے against میں لیسن پہ کچھ بھی پلیس کر سکتے اگر میں یہاں پہ کی دے دوں x y z اور اگر میں اسے اب رنگ کروں گا تو اس نے میرے سامنے کی اوپرٹ کر دیا کی xyz کی ویلیو کی ہے لیسن اور کی 3 کی ویلیو یہ means کہ ہمارے پاس mixed keys بھی جہاں پہ ہم پلیس کر سکتے ہیں سیم اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک ویلیو اگر ہمارے پاس آتے ہیں adding set of keys ہمیں اس میں کرتے ہیں کہ different ہمیں values place کرتے ہیں اس کے اندر کیسے place کی ہماری dictionary اس کی key ہے value set اس کے اندر values کونسے ہوگی 2 3 & 4 اگر اس کو میں previous code کے ساتھ ہی اس کو میں run کروں اگر تو یہ پھر کیسے run ہوگا ہماری ہماری empty یہ ہماری previous ڈکشنری بنی اور اس ڈکشنری کے اندر اس نے new value set کے نام سے ایک نیا ڈپل ایڈ کر دیا 2 3 4 سب سے end میں جا کے اس سے میں یہ سمجھ لگے کہ ہم ایک کمبینیشن یا ڈپل آف ڈیفرنٹ values یا ڈیفرنٹ انٹیجرز یا اس میں کریکٹر یا سٹرنگز بھی ایک کمبینیشن بنا کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بجائے اس کے لینئرلی یا سنگل سنگل values ایڈ کرنے کی بجائے اگر ہمیں کچھ values update کرنا پڑ دیں ہمارے پاس ڈکشنری 2 کا جو index ہے اس کے اوپر وہ کہتا ہے جو key ہے 2 جو 2 key کی اوپر کی value نہیں update کر دو تو اس میں ہمارے پاس جو ہماری یہاں پہ key 2 ہم نے یہاں سے remove کر دیتا ہم اس کو 1 کی اوپر کروا لیتے ہیں اس نے 1 کی اوپر ہمارے پاس ڈکشنری 1 اس کے اوپر welcome ہماری action میں 1 index یہاں پہ ہے ہی نہیں تو اس کے لینے سے اس نے ہمارے پاس کچھ بھی update نہیں کیا ہم نے 0 کی اوپر اسے update کروا ہے because ہمارا 1 اور 2 index کی ڈکشنری میں available ہی نہیں اس لئے اس نے اسے update نہیں کیا ہم نے 0 کی اوپر update کیا 0 کی اوپر welcome printout ہو گیا اسی طرح اگر ہمیں nested key value printout کرنی پڑ دیں means کہ ایک nested dictionary ہمارے پاس بنی ہوا ہے اس کے اندر ہم نے value assign کروانی ہو تو ہم کہہ رہے ہیں dictionary 5 means کہ ایک ہمارے پاس add کروانی ہی ہم نے values کس کی کی اوپر 5 کی اوپر اس کے اوپر جو values پڑی ہوں گے ہمارے پاس وہ 1 key کے لئے life 2 key کے لئے python developer اس طرح ہمارے پاس کیا اس نے ہمارے پاس کیا 0 کی پہ جو ہماری previous dictionary تھی وہ ہی output کی 1 value کے لئے اور 5 ایک نئی کی add کی اور اس کی کے گینس میں اس نے پوری کی پوری ایک nested dictionary ایک پوری nested dictionary output کر دی ہمارے سامنے جو کہ وہ شروع index 5 کی اوپر sorry key 5 کی اوپر جو ایک value پڑی ہے that is complete nested dictionary ایک ہماری dictionary یہ والی ہے اسی dictionary کے ایک key کے اندر ایک اور dictionary پڑی ہے this is the concept of nested dictionary یہاں تک ہمارا جو dictionary کے اندر values add کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے ہم نے وہ چیز دیکھی next time ہمارے پاس ہم key اب ہم نے values کو access کرنا ہے get کرنا ہے from our dictionary ایک dictionary بن چکی ہے اس dictionary سے values get کیسے کر سکتے ہیں ان values کو get کرنا اگر ہم نے تو ہمارے پاس get کرنے کے کافی طریقے ہیں سب سے پیرا طریقہ کیا ہماری ایک dictionary بنی ہے اس کے اندر ہماری پر یہ values available ہیں ہمارے پاس ہم key پلیس کریں گے جو dictionary name اس کے آگے square brackets کے اندر , key کا نام pass کریں گے تو ہم کو وہ output میں اس key کے اگرس میں جو value پڑی ہوگی وہ as a output show کر دے گا